بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جو گورنمنٹ اور پنجاب نے پلین اے بی سی بتائے ہیں اور وہ ہم آپ لوگ کو افیشلی طور پر نوٹفیکشن بھی دکھا چکے ہیں اس کے بارے میں مزید دسکس کریں گے کہ نیوز پیپر میں کیا جو ہے وہ نیوز شائع ہوئی ہے اور کیا کیا بات ہوئی ہے تو جلدی سے چینلوں کو سبسکرائب کر لیجئے جن بھائیوں اور بہنوں نے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا یہاں پہ ہم ایڈیوکیشن سے لیٹیڈ لما ہم با لما اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو فرسٹ و فال اگر ہم بات کریں آپ لوگ کے جو لیٹس نیوز اور اپڈیٹس کے بارے میں تو میں آلیڈی آپ لوگ کو بتا چکا ہوں تو فرسٹ و فال اب ہم چلتے ہیں آج کی نیوز پیپر کے جانب روزنامہ ایکسپریس ڈیٹ آپ لوگ کے سامنے ہیں چودہ اپریل دو ہزار بیس شبان المعظم کی بیس تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے اگر آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا تو میں آپ لوگ بھائن اور بھائیوں کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں جن کو بعض اوقات یہ گلہ اور شکوا رہتا ہے کہ یہ نیوز ہم اپنی طرف صحیح بناتے ہیں گھر بیٹھ کر اور آپ لوگ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ اوفیشلی طور پر آپ لوگ دے سکتے ہیں منگل بیس شبان المعظم چودہ سو اکتالیس ہجری چودہ اپریل دو ہزار بیس ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں آپ لوگوں کے جو پیپرز کے بارے میں وہ پیپرز کے بارے میں کیا خبر شائع کی گئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ دیکھیں یہ خبر ہے پنجاب میں میٹرک اور انٹر کے سنان امتحانات کے لیے تین منصوبے بنا دے گئے میٹرک انٹرمیڈیٹ کے سائنس فرچوں کے پریکٹیکلز روہ سال ختم کرنے کی منظوری دے دی جو آپ لوگ کے پریکٹیکلز ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں تو یہ ہم آپ لوگ کو مزید اس کو اوپن کرتے ہیں اس پر کرک کر کے ہم آپ لوگ کو خبر دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ایکسپریس روزرامہ اب بات کرتے ہیں جی پنجاب میں میٹرک انٹر کے سنان امتحانات کے لیے تین منصوبے تین منصوبے آپ لوگ کے لیے بنا دیں گے ہیں پلین اے پلین بی اور پلین سی ٹھیک ہو گیا اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں میٹرک انٹرمیڈیٹ کے سائنس پرچوں کے پریکٹیکلز روہ سال ختم کرنے کی جو منظوری دے دی ہے پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن آئندہ ایک ہفتے میں کسی ایک منصوبے پر حتمی فیصلہ کرے گا جو آپ لوگ کے تین منصوبے بنایا گیا ہے پلین اے بنایا گیا ہے پلین بی بنایا گیا ہے اور پلین سی کسی ایک منصوبے پر جو میٹنگز ہوں گی ان کے جو ہائر ایڈیوکیشن کے ممبران ہوں گے وہ تمام کے دمام مل بیٹھیں گے اور ایک سوچ بجار کے ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے وہ لاحے عمل دیں گے کہ کون سے جو پلین پر عمل درامت کرنا ہے کہ آیا کہ پلین اے پر عمل درامت کرنا ہے اگر پلین اے فلاپ ہوتا ہے تو پلین بی پر کس طرح سے عمل درامت کرنا ہے اور پلین سی پر اگر پلین بی ناکام ہوتا ہے پنجاب ہین ایڈیوکیشن کمیشن آئندہ ایک ہفتہ میں کسی ایک منصوبے پر حتمی فیصلہ کرے گا اچھا کرونا لاکڈاؤن کے باعث پنجاب کے تمام نو تعلیمی بورڈ کے چیئرمینوں نے میٹرک ایف 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 ایسی کے سلانہ امتحانات کے لیے تین منصوبے تجویز کر کے حکومت سے حتمی اجازت مانگ لی کہ جو تمام نو بورڈ ہیں جس میں سے آپ لوگوں کے لاہور بورڈ فیصل آباد بورڈ سرگودہ بورڈ سہیوال بورڈ ملتان بھاول پورڈ ڈی جی خان بورڈ یہ تمام کے تمام نو بورڈ کے جو ممبران ہیں جو چیئرمین ہیں انہوں نے تین منصوبے مل بیٹھ کے بنائے ہیں آپس میں حتمی فیصلہ جو کیا ہے پھر حکومت سے جو حتمی اجازت مانگ لی ہے وہ جو پلین انہوں نے بنائے ہیں جو منصوبے اے بی سی اور بنائے دوسری طرف میٹری کورنیٹری کے سائنس پرچوں کے پریکٹیکلز روان سال ختم کرنے کے مرضوری دے دی گئی ہے پہلے منصوبے کے در دسویں کے امتحانات یکم مئی تا دس جون نتائج اگست پہلا ہفتہ نومی امتحانات آٹھ تا بیس مئی نتائج ستمبر پہلا ہفتہ جو سیکنڈ ڈیئر امتحانات ہیں وہ انتیس مئی سے شروع ہوں گے بارہ جون تک آپ لوگوں کے چلیں گے اور اس کے بعد ستمبر تیسری ہفتہ میں آپ لوگوں کے فرسٹ ایر جو آپ لوگوں کے نتائج تیسری ہفتہ میں ستمبر کے لاؤنج کی جائیں گے آپ لوگوں کو پروائیڈ کی جائیں گے اس کے بعد فرسٹ ایر کے جو امتحانات ہے تیرہ جون سے شروع ہوں گے ستائیس جون تک چلیں گے اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کیا جائے گا دوسری منصوبے کے تحت دسویں کے امتحانات یکم مئی سے پندرہ جون تک نتائج کا اعلان اگست کے پہلے ہفتہ میں کیا جائے گا کہ جو یکم مئی سے پندرہ جون تک چلیں گے ان کے جو نتائج ہیں جو ریزلٹ ہے وہ پندرہ اگست کے پہلے ہفتے میں مطلب کہ ایک اگست لے کر آٹھ اگست تک آپ لوگوں کو جو ریزلٹ دے دے جائے گا اس کے بعد نومی کے امتحانات یکم تا تیرہ جون نتائج اگست آخری ہفتہ سیکنڈیر امتحانات پندرہ جون تا تیس جون نتائج سیپتمبر تیسرا ہفتہ فرسٹ جیر امتحانات یکم تا پندرہ جولائی جو اس کے ریزلٹ ہے وہ نومبر وست میں مطلب میڈ میں نومبر کی میڈ میں آپ لوگوں کو پرویڈ کے جائیں گا تیسرے منصوبے کے تاعت اس highly کے امتحانات یکم تا پندرہ جون اور نتائج سبتمبر کے پہلے ہفتے میں آپ لوگوں کو پرویڈ کے جائیں گے اور یہ تیسرا منصوبہ ہے تیسرا منصوبہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد نومی کے جو امتحانات ہے وہ جو سولہ تا تیس جون آپ لوگ کے نومی کے امتحانات ہوں گے سولہ جون سے تیس جون تک اور اس کے جو نتائج ہیں وہ نومبر کی میڈے میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کے جائیں گا اسی طرح سیکنڈ ڈئیر کے جو ہیں وہ یکم جون سے شروع ہوں گے تین اگست تک جو ریزلٹ 사람들 آپ لوگوں کو دوسری ہفتے میں ستمبر کی پروائیڈ کیا جائے گا اسی طرح پرس جو امتحانات ہیں یکم تا تیرہ جولائی مطلب فرس جولائی سے لے کا تیرہ جولائی تک پیپر شروع ہوں گے نتائج جو ہیں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کیے جائیں گے پنجاب ہیر ایڈگیشن کمیشن کا ایک ہفتہ میں کسی ایک منصوبے پر حتمی فیصلہ کرے گا اس کے بعد امتحانات کا جو شیڈول ہے وہ جاری کر دی جائے گا تو یہ آپ لوگوں کا پورا کے پورا شیڈول ہے اس کو سکرین شوٹ لے کے آپ لوگ اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں اپنے جو امتحانات ہیں اس پر جو توجہ دیتے رہیں انشاءاللہ تعالی اس طرح کی جو مزید انفرمیٹی ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے رہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا وطن پاکستان کا خیال رکھے گا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ